اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوم آزادی پاکستان بھر میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے لیکن جوش میں اکثر یہ کام ہوش کھو بیٹھتی ہے اس لیے وہ کام بھی کر لیے جاتے ہیں جو رب کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں آج کے اس منظر کو ہی ذرا دیکھ لیجئے ایسی ہزاروں ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پہ اب سوشل میڈیا پیجز پہ بنت حبہ کو تماشا بنا کے اپلوڈ کی جا رہی ہیں اور سکولز کالیجز جن میں آپ کی بچیاں ہماری بہنیں بیٹھیاں جاتی ہیں وہاں پہ ان کے ٹیبلو وغیرہ کی ویڈیوز اور ان کے ڈانس وغیرہ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں ڈانس کرنا بھی غلط ٹیبلو وغیرہ پیش کرنا بھی غلط اس چیز کا ہم نے فرق سمجھانا ہے تاکہ ایسے تماشے نہ لگیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر افسوسناک ہے یہ سب اتنے سوشل میڈیا پیجز پہ لڑکوں کی ویڈیو نہیں جتنی لڑکیوں کی ہیں کہاں سے لائے ہم وہ الفاظ کہ اس قوم کو سمجھا سکیں کہ اگر ہم نے یہ ساری چیزیں نہ روکی ہم نے اپنے تماشے خود بنوانا نہ روکے ہم نے اپنی بہنوں بیٹھیوں کو حیاء نہ سکھائی ہم نے اپنی غلطوں کے جناسے نکالنا اگر نہ چھوڑے تو ہمارے لئے آنے والا وقت بڑا مشکل ہو سکتا ہے ناظرین اکرام ہمارے پاس بولتے بولتے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس قوم کی توجہ اس طرف مبزول کروائی جائے کہ غلط ہو رہا ہے اور آپ کی ینویسٹریز کالیجز کے اندر فیسٹیولز کے نام پہ آپ کے سکولز میں ٹیبلوز کے نام پہ آپ کی بچیوں کو نچوایا جا رہا ہے بہت ہی غلط کمل ہے ان بچیوں نے مستقبل میں ارطول غازی نور الدین زنگی محمد بن قاسم پیدا کرنے تھے ان بچیوں کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں دی تھی معلوم ہی نہیں ان بچیوں کو ناظرین کہ کیسے آزادی حاصل کی گئی اور آج باجے بجا کے یہ قوم ایک سائٹ پہ سیلیبیٹ کرتی ہے دوسری سائٹ پہ اسی قوم کی بیٹھیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے اور ہماری پیٹیاں بہنیں بھی بڑے خوشی خوشی ناچتی ہیں اور ہر شخص ان کی ویڈیوز کے اوپر ہر سوشل میڈیا پر موجود سکول وغیرہ کے پیجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں کالجز یونیورسٹریز کے پیجز بنے ہیں ان پر انہی سٹوڈنٹس کے تماشے لگائے جاتے ہیں یہ باجے بجانا یہ ناچنا گانا یہود و نصارہ کا کام ہے ناظرین اکرام یہاں پہ ہم آپ کے سامنے یہودیوں کا یہ انداز رکھنا چاہتے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ باجے بجا رہے ہیں اور ایک سپیشل سیلیبریشن وہ کر رہے ہیں جی دیکھا آپ نے یہ ناچنا گانا کس نے سکھایا ہے یہ اپنے رب سے لا تعلقی ہمیں آخر کون سکھا گیا ہمیں بیرا روی پہ آخر کون ڈال گیا ہم کیوں شیطان کے نقش قدم پہ چل پڑے کیوں نہیں سوالات اٹھتے ہمارے دلوں میں کیوں نہیں حیاء آتی ہمیں رب کی ذات سے کیوں ہمیں یہ خیال نہیں کہ ہمیں پیش ہونا ہے اس کے آگے کیوں خیال نہیں کہ بنت حوہ کو تو اللہ جب اپنے پاس بلاتا ہے تو تب بھی کئی کپڑوں میں وہ ملبوس ہوتی ہے یعنی دنیا سے جانے پر بھی اسے کئی کپڑوں میں لپیٹ کے اللہ کے حضور پہنچایا جاتا ہے جبکہ مرد کا صرف ایک لباس ہوتا ہے کیوں ہماری بہن و بیٹیوں کو خیال نہیں حیاء نہیں کیوں ہمارے مردوں کو آج غیرت نہیں کیوں جنازے نکل رہے ہیں غیرتوں کے سب سوالات کے جوابات دل سے پوچھئے اور آگے ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیے جن لوگوں سے آپ یہ سوالات کرنا چاہتے ہیں ویڈیو آج کی شیئر کیجئے ناظرین سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ساتھ میں بہلے ایک اندر پرس کر دیجئے